قومی ٹیم کے ہیڈ کاؤچ اور مینجر حسن سردہ کی بھارت کے لیے روان کی سے قبل میڈیا سے گفتگو کی گئی آئیے آپ کو سنواتے ہیں دعا کریں ہمارے لیے پاکستان ٹیم کے لیے پاکستان کی جیت کے لیے انڈیا میں ہو رہا ہے پریسٹیجیس ہے ہمارے لیے بہت ہماری پوری قوم کے لیے یہ ایک فقر کی بات ہوگی وہاں پہ ہم جھنٹا بلند کریں اس دفعہ ہم نے بہت اچھی پریکٹس کی ہے محنت کی ہے بچوں نے مورالی ہائے ہیں مورال ان کے اور انشاءاللہ آپ کو ریزرٹ اچھا ملے گا ہمارا ٹارکٹ جو ہے وہ جیمنی سے کھیلنا ہے پہلا میچ ہے ہمارا پہلی تاریخ کو تو انشاءاللہ اس میں ہم اگر جیتے ہیں اور تھوڑا سا میں ضرور کہوں گا کہ ہمیں گوڈ لک کی ضرورت ہوگی کیونکہ جتنے بھی میچز ہم ٹارنمنٹس کھیل رہے ہیں اس میں ہماری تھوڑی سی بیٹ لک رہی ہے کہ یا تو ہمارے گول بہت برے ہوئے ہیں ایسے گول جو نہیں ہونے چاہیے نورملی اور ایسے گول جو ہونے چاہیے وہ نہیں ہوئے میں بینگر سینڈر فورڈ کوشش میری یہ ہوتی ہے لڑکوں کو کہ وہ فورڈ لائن ہماری گول کرے اس پہ ہم ریلائے کریں اور ہم اٹیکنگ گیم کھیلیں گے انشاءاللہ اور آپ کو اچھا دیکھنے کا موقع ملے گا حسن بہی آپ مینیجر بھی ہیں آپ ایک رول موڈل ہیں پاکستان ان کھیلاریوں کے لیے خاص کر ورلڈ میں بھی ہیں آپ کا ایسے مینیجر ان کو کیا فائدہ ہوگا جب بینچ پر بیٹے ہوں گے اور دوسرا ایسے مینیجر آپ انڈیا میں ورلڈ کپ کھلنے جا رہے ہیں اس کے لیے اپنے پلیئرز کو کیا لیکچے دے رکھیں دیکھیں میرے ساتھ پوری ٹیم ہے جب کوچنگ ہوتی ہے تو وہ ایک آدمی کے بس کی آج کل کی حوکی میں بات نہیں ہے توکی ڈار ہیں ہیڈ کوچ ہیں ہمارے ساتھ ریحان بٹ ہیں اور ساتھ دانش کلیم ہیں یہ ہم چار کی ٹیم ہے ایک ٹیم ہے ہماری اور مشفرہ کر کے کرتے ہیں وہاں پر بھی جو ریحان بٹ میرے ساتھ ہوں گے یہ ہوں گے ہم چاروں آپس میں جو بھی مشفرہ کرتے ہیں اس سے پھر ہم ٹیم کو بھی کھلاتے ہیں اس میں ہم لڑکوں کی بھی رائے لیتے ہیں لیکن بیسیکلی ایکسپیرینس ہے ہمارا جس کو میں یوز کرنا چاہوں گا لڑکوں کے لیے موٹیویشن ہے توکی ڈار کی اور ہم سب کی ریحان بٹ ایک اپنا انڈیا میں اپنی دھاگ بھی ان کی بیٹھی ہوئی ہے وہ گول کرتے رہے انڈیا کے خلاف تو یہ ساری ٹیم ہماری بہت اچھی ٹیم ہے اس دفعہ اور انشاءاللہ سیر میں پوچھنا ہوں سیر تھا کہ کانٹروورسی نہ ہو انڈیا کے اندر ہو رہا ہے تو اس کے لیے اپنے پلیئرز کو کیا خاص باتیں بتا رکھی ہوئی ہیں لڑکوں کو ہم نے ایک تو مطاعت ہوں گے بہت زیادہ ہم پبلک سے ہوں جنہیں نہ یہ لڑکے جیسے کہ لازٹ ٹائم غلط فہمیوں میں میں سمجھتا ہوں کہ غلط فہمیت نہیں لڑکوں کا اپنا جوش تھا لیکن یہ تبہ جوش جو دکھائیں گے ہم ہوش میں دکھائیں گے تو انشاءاللہ وہ بات نہیں ہوگی جس سے جس سے کسی کو بھی پاکستانیوں کو بھی اور باہتیوں کو بھی کوئی ہرٹ ہو کوئی کوئی پبلک جو دیکھنے والے آتے ہیں جو شوکین حوکی کے وہی دیکھنے آتے ہیں لوگ اور ان سے کوئی ہم یہ مطاعت کریں گے لڑکے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جس پاکستان ہاکی ٹیم جو ہے وہ حسن سبدار صاحب کی لیڈرشپ میں میرا خیال ہے کہ جتنی محنت بچوں کے ساتھ اور جتنے پیار سے اس بار کیمپ میں بچوں کو ٹھوٹ کیے کیا ہے میرا خیال ہے کہ وہ بڑے موٹیویٹڈ ہیں آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ بڑی اچھی وائبز آ رہی ہیں پلیس کی طرف سے اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے اور خاص طور پر حسن سبدار صاحب کے لیے انہوں نے آؤٹ آف دی وی جا کے ان کے رائٹس کے لیے بہت فائٹ کی ہے یہاں باقی ڈیٹیلز بتانا ضروری نہیں ہے اور بچے بہت خوش ہیں اور جب بچے منجمنٹ سے خوش ہوتے ہیں تو وہ اس کا بدلہ گراؤنڈ میں دیتے ہیں اور میرا تو بہت یقین ہے کہ یہ بچے سرپرائز پیکیج ہیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس ورلڈ کپ میں جو سرپرائز پیکیج ہے وہ پاکستان آکی ٹیم ہے آپ اس کی رینکنگ میں مجھ جائیے گا لیکن آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہم کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں ہمارے میں قیسٹی موجود ہے اگر ہم ہنڈرڈ پرسنٹ اپنا پرفارم کریں پلاننگ بڑی زبردست ہو رہی ہے اور ٹیم میں میشہ دو ٹیم میں ہوتی ہیں ایک پول آف پلیئرز ہوتا ہے اور ایک وہ جو کوچز ہوتے ہیں اور اگر ان دونوں کو ان دونوں میں امہانگی نہ ہو اور یہ سیم پیج میں نہ ہو تو ٹیم کو بھی پرفارم نہیں کرتی اور ہم ہر ہی لکی کہ حسن سردار صاحب کی لیڈرشپ میں یہ دونوں جو ہماری ٹیم کے اندر دو ٹیم ہیں یہ دونوں بہت زبردست ان میں امہانگی ہیں اور یہ سیم پیج پہ ہیں اور ان کی تنکنگ لیول اب سیم ہو چکا ہے دوسرا آپ نے بھی حسن بھائی سے بات کی تھی ٹیم کے بہیوئر کی بچوں کو ہم نے ایک کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے وہ انگلیش میں اور اردو میں لکھ کے بھی ان کو دے دیا ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کی طرف سے اور اس میں یہی جو آپ سوالات کر رہے ہیں ان کے بارے میں تفصیلاً اگاہی اویرنس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ہم بھارت جا رہے ہیں پچھلی بار جو ہم گئے تھے کچھ اچھے وہاں حالات نہیں تھے ہمارے بچوں نے کوئی ایسا خاص نہیں کیا تھا جس سے کہ افینڈ ہونا چاہیے تھا کسی کو لیکن پاکستان انڈیا ریلیشنز ایسے ہیں کہ چھوٹی سی غلطی بھی جو ہے وہ ایک بڑا کارنامہ بن جاتی ہے تو ہم اس پار بہت محتاط ہیں ہم نے اپنے بچوں کو بھی اس پر پوری اویرنس دی ہے ہم بھی ساتھ ہیں وہاں بھی ان کو سمجھائیں گے کہ کسی کی دلوداری نہ ہو ہم ہاکی کھیلنے جا رہے ہیں پاکستان نے آخری بار نائنٹین نائٹی پور میں بلڈ کپ جیتا تھا بلڈ کپ سے پہلے ایک امپریشن تھا کہ پاکستان ٹیم چائے کا کب نہیں جی سکتی بلڈ کپ کیسے جیتے ہیں وہ بیسکلی امپریشن غلط تھا کیونکہ نائنٹین نائنٹی فور میں پاکستان نے بلڈ کپ سے پہلے چیمپنز ٹروفی جیتے تھے پاکستان اس وقت ورلڈ کی ٹاپ تھری ٹیمز میں تھی وہ امپریشن جو لوگ بات کرتے ہیں میں سن ضرور لیتا ہوں جواب نہیں دیتا کیونکہ کسی کی دل ازاری نہیں کرنی وہ ایک غلط امپریشن تھا نائنٹین نائنٹی سے لے کے نائنٹی فور تک پاکستان ورلڈ کی رینک نمبر ون اور نمبر ٹو ٹیمز میں تھی اس میں پاکستان کی ٹیم میں پانچ سے ساتھ ورلڈ کلاس وکی پلئیر تھے جن کے نام آج بھی دیواروں پر لکھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے لہٰذا وہ ایک غلط امپریشن ہے یہ واقعی ایسی ٹیم ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ چاہے کہ کپ نہیں جی سکتی ریالیٹی میں یہ جملہ اس ٹیم کے اوپر فٹ ہوتا ہے لہٰذا ہم اپنی طرح سے یہ ٹیم ایمانداری سے سیلیکٹ ہوئی ہے جو بیسٹ پاسیبل سکارڈ ہے وہ انڈیا جا رہا ہے اور ہمیں آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے ہمیں پوری قوم کی دعاوں کی ضرورت ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جتنی محنت حسن بھائی نے کی ہے ان بچوں کے ساتھ ہر طرح سے یہ جو محنت کی میں بات کرتا ہوں یہ صرف آن دا فیلڈ یا آن دا پچ